اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل فیس بک ووٹس اپ اور دیگر شوشل میڈیا پہ ایک حدیث عام ہو رہی ہے کہ لوگ بغیر سوچے سمجھے اس حدیث کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے حدیث موجود ہے وہ حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے سب سے پہلی خبر کسی کو دی اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی یہ حدیث لوگوں کے درمیان پھیلائی جا رہی ہے کہ جس نے رمضان کی خبر دی سب سے پہلے کسی کو خبر دی رمضان کے آنے کی تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی یہ تو رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان والی احادیث کو پیش کرتے ہیں ایسے ہی ربیل اول کا مہینہ جب آتا ہے تو اس میں بھی ایک قسم کی احادیث پیش کی جاتی ہے کہ جس نے ربیل اول کے خبر دی اس پر بھی جہنم کی آگ واجب ہو گئی دیکھیں اس حوالے سے میں آپ کو ایک ہی بات کہوں گا کہ اس قسم کی حدیث کتابوں میں موجود نہیں ہے یہ بلکل منگھڑت اور موضوع احادیث ہے اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ محدثین کرام کا یہ بلکل واضح طور پر فیصلہ ہوا ہے کہ کوئی چھوٹا عمل کوئی بھی چھوٹا عمل اگر وہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر لوگوں کے درمیان پیش کیا جائے تو سمجھ لینا کہ وہ عمل موضوع ہے وہ عمل بیکار ہے تو اس قسم کی احادیث کا کوئی بھی کتابوں میں کتاب و سنت میں اس قسم کی کوئی احادیث موجود نہیں ہے اور جب موجود نہیں ہے تو خود آقائدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اور یہ حدیث جو ہے وہی حدیث صحیح حدیث متواتر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر چھوٹ باندھا گویا اس پر جہنم کی آگ واجب ہو گئی یعنی وہ جہنمی ہے تو ایسی احادیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ہم اس احادیث کو لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں گویا کہ وہ اللہ کے نبی پر چھوٹ باندھ رہے اور اللہ کے نبی پر جب چھوٹ باندھ رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر چھوٹ باندھا اس پر جہنم کی آگ یہ جہنم واجب ہو گئی اب ذرا بتائیے کہ اس میں ایک آدمی جو ہے رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے ترابی پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے ذکر و اسکار کرتا ہے صرف اس نیت سے کرتا ہے کہ جہنم ہم سے کیا ہے دور ہو جائے جہنم کی آگ ہم پر حرام ہو جائے تو یہ کیسا ہے کہ اگر کوئی شخص جہنم یہ رمضان کی خوشخبری دے دے وہ روزہ نہ رکھے حج نہ کرے زکاة نہ دے نماز نہ پڑھے ترابی نہ پڑھے تو بھئے دے دیا ہے اب خوشخبری دے دی ہے سب سے پہلے میں نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے اب تو میں جنتی بن گیا تو یہ عقل بھی نہیں چاہتی ہے کہ ایک چھوٹی سی بات لوگوں تک پہنچا دینے سے ہمیں جنت واجب ہو جائے گی جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی اس قسم کی باتوں کو پھیلا کر کے لوگوں میں یہ تشویش پھیلانا خدا رہا ایسی قسم کی کوئی روایت موجود نہیں ہے تو لہٰذا جو بھائی ہمارے اس قسم کی روایتوں کو پھیلا رہے ہیں وارڈ سپوں پہ یا فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا ان اسٹاگرام وغیرہ پہ جو پھیلا رہے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ایک بات پھیلانے سے جہنم پر حرام ہو جائے گی گویا کہ آپ پر جہنم حرام نہیں بلکہ جہنم واجب ہو جائے گی کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایسی بات پھیلا رہے ہیں جو بات کہ اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہو تو گویا کہ آپ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوٹ باندھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوچ کر چھوٹ باننا یہ آپ کو جہنم واجب کر دیتا ہے تو لہٰذا یہ کوئی حدیث نہیں ہے ایسی احادیث کو پھیلانے سے بچیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اگر آج اب تک آپ یہ کام کر چکے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ایسے جب تک کوئی احادیث جب تک آپ کو پوری طریقے سے آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ احادیث واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تب تک آپ اس احادیث کو نہ پھیلائیں السلام